بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں آپ کے سامنے سید عبدالعید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹوانٹی نیوز جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سیاسی پارہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے سرد موسم میں سیاسی گفتگو بہت زیادہ اور یہ ہے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر صوبائی اساملی تحلیل ہو چکی ہے اسی حوالے سے ہم بھی بات کریں گے دیگر مسائل پر بھی بات کریں گے مہنگائی کی اوپر بھی بات کریں گے تو آئیے پرگرام کو آغاز کرتے ہیں آج ہم موجود ہیں بہاولپور بہاولپور میں ہمارے ساتھ فوزیہ آیوب قریشی صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے سیاست میں بھی کام کر رہی ہیں سوشل ویرفل کے بھی حوالے سے بہت زیادہ کام کریں خواتین کی مسائل کو بھی اجاگر کریں تمام باتوں کی ان سے ہم سوالات بھی کریں گے اور آپ کے سامنے ہم پرگرام لے کریں تو آئیے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں آج سامرے گمہ میں بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ج جو آہ سوشل ویرفل کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اس پہ آپ نے کیسے آگار کیا ایسا ہے کہ میں نے جو اپنا سٹارٹ لیا نا تو وہ یہ تھا کہ میں نے ویل فیر کے حوالے سے میں ہم کہوں گے کہ یہاں پہ کیونکہ سریکی بیلٹ ہے تو وٹہ سچا کی شادی کا عمری کی شادی کا بڑا وہ تھا تو میں اس کو لے کر چلی کہ بھئی یہ مسائل جو ہے نا ہم لوگ جو بھاول پرس سے میں جیسے بیلونگ کرتی ہوں جب تک میں عورتوں سے نہیں جنوں گی اور ان کے مسائل کو حل نہیں کروں گی تو میرے حال میں کوئی میں اور بڑا کام نہیں کر سکتی کیا کیسا لگتا ہے جب خواتین کی مسائل حل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کیسے اپٹیشٹ کرتی ہیں اپٹیشٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے جو ذہنی اور سکون جو ملتا ہے نا کہ بھی کسی کے لیے میں نے کچھ کیا اور اس کو وہ بہتری کی طرف زندگی کی شروع ہو گئی ہے تو یہ اس لیے فیال ہے کہ جو ایک عورت ہے عورت کا دھرت وہی سمجھ آنے والے پروجیکٹ میں جو نئے کام ہیں ان میں کیسے آپ اس میں حصہ ملا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ لیڈیز کو دیکھیں جہاں سے بھی ریلی ملے تو وہ زہرہ ان کی تکلیف میں ہوتی ہیں تو ان کی آواز بننا بھی چاہیے ان کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے اور جیسا کہ ان کو آئی جی کارڈ بہت ضروری ہے کسی بھی مالی انداد کے لیے کسی بھی کہیں سے بھی ان کی فیور کروانے کے لیے مگر ان کو جو گاؤں دی ہاتھوں میں ان کو نہیں پتا ہوتا وہ دیکھتی نہیں ہے ان کی جیٹ سپیر ہو چکی ہوتی ہے تو میں آج کل تو جو ورک زیادہ یہی ہو رہا ہے کہ جو مطلب ہے ان کے سپورٹ کے جو کہ ہنواز شریف نام سے نہیں کیا حالانکہ ادھر سے بھی فند آتا انہوں نے اس نے گارڈ میں آیا اور دوسرا یہ ہے کہ جو آج کل جو بھی چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ سید کارڈ چل رہا ہے پھر تو میری کوشش یہ ہے کہ جو آئی ٹی کارڈ جن کے ایکسپیر ہوئے ہیں یا جن کے نہیں ہیں کیونکہ ذہر بات ہے اب الیکشن میں آ چکے ہیں عام عوام کا میں سوال جیسے آپ سے کر رہا ہوں اس ٹائم جو ہر زبان پہ بھی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی آپ کیا کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو بھی ٹائم ملا تھا اور اس ٹائم بھی آپ نے کام کیا اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ڈیر سور پہ پیٹرول تھا اور اب جو ہے پیٹرول کی قیمتیں اور آٹی کی قیمتیں تمام اشیاں خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں نواز شریف تین بار آئے ہیں ٹیک ہے نا آپ اس ٹائم کو دیکھیں کہ جب بھی وہ آئے انہوں نے عوام کو ریلیز دینے کے لیے سوچا اور آٹی پیٹرول چینی جو بھی چیزیں تھیں جو عوام کے لیے جو غریب بندے کے لیے ہیں جو کہ روٹین میں اس کی ضرورت تھی اس کے لیے نواز شریف نے ہمیشہ ریلیز دیا اور نواز شریف کے دور کا اور آپ کر لیں درہا دیکھ لیں اور جس نے آواز اٹھائی کہ میں مومن جو بڑی ذات طرف طالع کی ہے اور آہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں تو مطلب ہے منافقت کی سیاست چلی اور عوام کے لیے اس ورمیٹ تا کچھ نہیں سوچا اور میں یہ کہوں گی کہ شعبہ شریف جیسے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا جسی بھی کوشش ان کی ہوئی انہوں نے ریلیز کی طرف کیا اور ابھی وہ سکون سے آرام سے نہیں بیٹھے ان کو ابھی بھی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو فلٹ کے معاملات بنے یا جہاں سے بھی ان کو فنڈ ایسا ہو گئے وہ سمیٹھیں اور عوام کو ریلیز نہیں ہیں مجھے 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 جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے الحمدللہ ہر تمام چیزے خود یہاں پر سیار کرتا ہے گزنم بھی ہماری خود ہوتی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کے باوجود ہماری جو قوم ہیں وہ آٹے کی لائن میں لگی ہوئی ہے آٹا بھی ان کو نہیں مر رہا تو یہ آٹا کس طرح ملے گا نہیں جب ہنزا شہباز جب کچھ ٹائم کے لیے ان کو کچھ تھوڑا سا ٹائم دیا تو آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آٹے میں رلیز دیا جیسے ہی ان کو سائٹ پہ کیا گیا اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ مہنگئی سرروج پہ تو انشاءاللہ میں اس امید کے ساتھ یہ ضرور کہوں گی کہ ہنگرڈ پرسنٹ تو ارزم کنٹرول آپ نہیں کر سکتے جب حالات اسے بگڑ جاتے ہیں تو پھر تھوڑ سا ٹائم تو لگتا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب الیکشن میں اب آگئے ہیں تو انشاءاللہ تو ہماری گورنمنٹ آئے کی پنجاب میں اور جیسے کہ میں بھی سوچ ہوں کہ انشاءاللہ تو ضرور بھاولپور کے حوالے سے کیا کہیں گے جیسے کہ آپ سیاست بھی کر رہی ہیں اور آنے والے دور میں کیا دیکھ رہی ہیں بھاولپور جیسے پہلے بھی میں نے بھاولپور دی اور چولستان کے پانی کے بارے میں بھی بات کی اور بھاولپور بھی یہاں تک ہے خواتین کے لیے کہ ان کے لیے بسے بھی لیدہ سے ہونی چاہیے ایک دور چلے دینے ہمیں تو جو کام میرے رکے میں انشاءاللہ اگر مجھے اللہ تعالی نے میری زندگی رہی اور مجھے موقع ملا تو ضرور انشاءاللہ مزید جو کچھ کافی بہتر ہوا دیکھیں صبح بحالی کے لیے بھی صبح بحالی صبح بنانا تو ہے نہیں اس کو صرف بحال کرنا ہے تو اس لیے قرآدار تو ہماری ہی گورنمنٹ میں ہیں دیکھیں نا منظور ہوئی انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ تو اس میں ہی صبح کی قرآدار بھی منظور ہوئی ہے اور انشاءاللہ اگر صبح یہ بحال ہوگا تو ہماری ہی گورنمنٹ میں ہمارے قائدین میاں نواشری میاں چاپیزنٹی بھی کریں گے اس کے لیے سپیشل کو یہ آپ نے پلان سی آر کیا ہے جیسے کہ ہمیں صبح بحال ہی ہونا ہے آپ نے بھی ابھی یہی کہا کہ ہمارا صبح صرف بحال ہونا ہے اس کو ہر دفعہ ہر دور حکومت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جو ووٹ لینے کے لیے جاتا تھا وہ صبح کی آواز بلند کرتا ہے لیکن جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں چاہے نون لیٹ والے ہیں تو صبح کی آواز دب سی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس پارے میں قومی اسمبلی میں بلیگ صاحب نے بہت آواز اٹھائی تھی اور ایمپلیمنٹ بھی کافی چیزوں پہ ہوا ہر چیز پہ ایمپلیمنٹ صرف ہوتا ہے جب اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی مل کر جو ہے نا اس کا حل نکالیں تو یہ واقعہ مطلب ہے جو نون لیگ ہے ہماری پارٹی جو ہے اس نے ہمیشہ اس پہ ایمپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی اچھے کہ میڈم جیسے کہ ہمارے یہاں پہ گورنر پنجاب بلیگ و رحمان صاحب بہاول پور سے ہی بلانگ کرتے ہیں اس حوالے سے آپ بتائیں گی کہ اب تو کافی ہمیں سپورٹ ہوگی اس حوالے سے تو یہاں کے جو طرف کیاتی کام ہے وہ کس طرح بڑھیں گے نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلیگ جو ہمارے بلیگ و رحمان صاحب ہیں انہوں نے ایم این ایز ایم این ای بی اور اب جیزا گورنر ہیں تو انشاءاللہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا مان ہے ہماری بہت بڑی خوشکسمتی ہے کہ پنجاب کے نہیں پورے پاکستان کے گورنر مطلب پورے پاکستان میں ان کو پسند کیا جا رہا ہے وہ ایک لائک انسان ہے اور ایک ہم درد اور نیک انسان ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ جو آپ نے سوال کیا کہ انشاءاللہ جو بلیگ و رحمان صاحب ہیں انشاءاللہ اس سے پوری طرح سے جو فرنڈ آپ کہہ رہے تھے جو پہلے تھے انہوں نے وہ ریلیف کروائے ابھی بھی مگر کاموں کو آپ کو پتہ کر روکا جا رہا ہے تو اب جو مریم صاحب ہیں انشاءاللہ وہ واپس بھی آ رہی ہیں اور بہت جلد واپس آئیں گی اور جماعت جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے خواتین سب مل کر بہت آگے کام کریں گی اپنی پارٹی کے لیے جی بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ ہمارے ساتھ فوضی عیوب کریشی صاحبہ تھی بہاول پر میں یہاں پر جو ہے سوشل ورفل کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں خواتین کے مسائل کو بھی اجاگر کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میرا ہر دفعہ یہی کوشش رہی کہ میں خواتین کے مسائل کو اجاگر کروں سیاست پہ بھی ہم نے بات کی ان سے کچھ سوالات بھی کیے جیسے مہنگائی کے اوپر بھی بات کی تو انہوں نے کہا جیسے کہ ہماری دور حکومت چینج ہوتی ہے اور آپ آنے والے دور میں جیسے الیکشن نزدیک دیکھ رہے ہیں تو اسی پہ جو انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی نون لیک کی حکومت آئی گی تو ہم کام بہتر کریں گے اور مہنگائی کی شرعہ میں بھی یہاں پر کمی کرنے کی کوشش کریں گے آج کی رپورٹ کیسے لگی اس کا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا یہاں سے میں آپ سے لوں گا اجازت اگلے پرام تک کے لیے اپنے دوستوں کا خیال رکھیں گے اللہ حافظ